لو جی عمران خان کو کوویڈ ہو گیا آج کی تازہ خبر ویکسین لگنے کے بعد بھی عمران خان کو کوویڈ ہو گیا واتا نونسنس حسان لیب ناظرین ڈاکٹر جنید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرا ارادہ تو نہیں تھا بات کرنے کا لیکن اچانک ایک ایسی خبر آئی میں نے ویکسین پہ ویڈیو کی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عمران خان کو کوویڈ ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ ایک وابال اٹھا ہے تو مجھے لگا کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے کیونکہ بہت عجیب ترہ ترہ کی گفتگو اب جاری ہے اور وہ لوگ جو میڈیکل سائنس کی بلکل اے بی سی سے نواقف ہیں وہ بھی اپنے ایکسپرٹ اپینین اس پہ دے رہے ہیں تو بھائی اور دوستو اگر ان کو کوویڈ ویکسین کی فرز ڈوز لگنے سے پہلے کہیں کوویڈ ہوا تھا انہوں نے کہیں سے انفیکشن کیچ کیا تھا تو ان کو تو کوویڈ ہونا تھا اور اگر فرز ڈوز کے بعد بھی انہوں نے انفیکشن کیچ کیا ہے تب بھی این ممکن ہے کہ ان کو کوویڈ ہو ان کو کوویڈ ہو بھی سکتا ہے سمٹمز بھی آ سکتی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے ایون کرونا ویکسین کی سیکنڈ ڈوز کے بعد بھی آپ کو کوویڈ ہو سکتا ہے جی ہاں میں اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں دیکھیں ایک بات نوٹ کریں کہ آپ کو جب ویکسین کی فرز ڈوز لگتی ہے تو آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں یعنی سیکنڈ ڈوز تک آپ ماسک کا استعمال کرتے ہیں اور وہ ساری احتیاطیں برتتے ہیں جو کہ ویکسین نہ لگنے کی صورت میں عام دنوں میں آپ کیا کرتے تھے جب آپ کو ویکسین کی سیکنڈ ڈوز لگتی ہے تب بھی آپ کو بولا جاتا ہے کہ تین سے چار ہفتے تک کم از کم آپ کو ماسک لگانا ہے ایسا کیوں بولا جاتا ہے ریکھیں ویکسین آپ کی باڈی کے اندر ایک ریسپانس جنریٹ کرتی ہے انٹی باڈیز کی فارم میں اور یہ ریسپانس اوبرنائٹ جنریٹ نہیں ہوتا آج ویکسین لگی پہلی ڈوز لگی فر ایسا نہیں ہے کہ صبح اٹھیں گے تو آپ کو مکمل طور پر امیونیٹی یا مدافر حاصل ہو چکی ہوگی now that's not the case یا آپ کو سیکنڈ ڈوز لگ گئی تو آپ نے یہ سوچ لیا کہ بس اب میں پوری طرح سے امیون ہو چکا ہوں no it's not like that you cannot hang out still you cannot go outside you cannot mix up with other people you have to wait you have to wear a mask you have to maintain a social distance from the people تو ایسا کیوں بولا جاتا ہے اس لیے کیونکہ اس ریسپانس کو جنریٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور لگتا ہی ہے میں بات کی تفصیل زیادہ نہیں جانتا کہ امران خان نے نہ تو ماسک لگایا ہوگا اور نہ ہی انہوں نے اتنا ویٹ کیا ہوگا کہ فرز ڈوز کے بعد وہ احتیاط کرتے تو جو بات اب تک میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ اس سے یہ اخص کر سکتے ہیں کہ کوویڈ ویکسین لگنے کے دو مہینے کے بعد آپ کے اندر ایمنیٹی یا مدافع جنم لیتی ہے that's a long time اس وقت تک آپ کو احتیاط کرنی ہوگی تو پلیز ایسی بے اوقفانہ باتوں پر دھیان نہ دیجئے ویکسین کے بعد کرونا ہو سکتا ہے اللہ پاک امران خان کو اپنے حفظ عمال میں رکھیں کوئی سوشل میڈیا پر اگر ایسی جاہلانہ گفتگو کرتا ہے تو پلیز stop them دراصل ایسی باتیں کرنے سے ویکسین کے بارے میں شکوک و شبات اٹھتے ہیں ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں گا جتنی بھی ویکسین ہیں جتنی بھی ایویلیبل ویکسین ہیں ان کی سیکنڈ ڈوز کے بعد بھی آپ کو کرونا ہو سکتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ہنڈرڈ پرسنڈ افکیسی نہیں ہے سو فیصد افادیت نہیں ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کو سو فیصد مدافعہ نہیں دیتی آپ کو کرونا ہو سکتا لیکن ان کا پلس پوائنٹ یہ ہے اگر آپ کو کرونا ہو جاتا ویکسین لگائی اس کے بعد بھی کرونا ہو گیا تو آپ کو جان لے وہ سمٹمز نہیں آئیں گی کیونکہ آپ کی باڈی ایکوپٹ ہوگی پرپیرڈ ہوگی اور یوں آپ کی باڈی کرونا کے خلاف ایک موسر کانٹر اٹیک کر سکے گی ہو سکتا ہے آپ کو مائل سمٹمز ہوں لیکن آپ اس کے بعد سہتیاب ہو جائیں گے اور آپ کو سیریس علنس نہیں ہوگی انشاءاللہ جس نے اپنی ویکسین کے لیے بوکنگ کرائی ہوئے شوق سے جائیے ویکسین لگوائیے they're absolutely safe and you will be perfectly fine انشاءاللہ ویکسینز لگنے کے بعد mortality rate کام ہوتا ہے یعنی بندہ مرتا نہیں ہے مرنے کے chances کام ہو جاتے ہیں مرنا بیسے بھی اللہ کے لکھے سے ہے تو زیادہ سوچئے نہیں اپنی ویکسینز اپنے وقت پہ لگائیے اور انجائی کیجئے اللہ حافظ